بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ قویر خان اور اس وقت میں موجود ہوں منگلہ ڈیم میں اور منگلہ ڈیم آزاد کشمیر کا وہ ایریا ہے جہاں سے مائگریٹ کیا پرانے منگلہ ڈیم کے پرانے میرپور کے لوگوں نے جو کہ اس وقت پورے پاکستان میں ہیں اور کچھ لوگ میرپور آزاد کشمیر میں بھی ہیں اور کچھ لوگ اگر بات کی جائے چک سواری کی طرف ڈڈیال کی طرف وہاں پر بھی موجود ہیں ناظرین یہاں پر آنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا لوگوں کو باور کروانا اس بات کے بارے میں بتانا کہ میرپور آزاد کشمیر کے لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں یہاں پر گھر ہوا کرتے تھے یہاں پر فیملیز ہوا کرتے تھیں یہاں پر لوگوں کے اباؤ اجداد کے قبستان ہوا کرتے تھے یہاں پر وہ خوشیاں ہوا کرتی تھیں ایک دور تھا کہ یہاں پر لوگ بڑے ہسا بسا کرتے تھے لیکن آج یہاں پر ہو کا عالم ہے یہاں پر آج کوئی رہتا نہیں ہے یہاں پر آج کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آتا ہے یہاں پر آج کوئی گھر بسانے کے لیے نہیں آتا ہے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہاں کے لوگوں کو یہاں کے مکینوں کو فائدہ ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے کیا کوئی مقصد ہوا ہے اس بات کا کہ یہاں کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا ہو یہاں سے مائگریٹ کر جانے کا اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود بھی اگر بجلی نہ پوری دی جائے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں زیادہ سے زیادہ کیا جائے یہاں کے لوگوں کے رہن سہن اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے گئے لیکن آج تک کیا ان کو اس کا حق دیا گیا نہیں ناظرین بلکل بھی نہیں دیا گیا یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ لوگ بسا کرتے تھے جہاں پہ فیملیز رہا کرتے تھے جہاں پہ ہستے بستے خاندان ہوا کرتے تھے لیکن آج یہاں پہ پانی کا سمندر ہے یہاں پہ آج کوئی اپنے بچوں کو بلانے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے صرف اور صرف کیا ہے یہاں پہ ہمارے اباؤ اجداد ہیں ہمارے یہاں پہ بس قبستان بستے ہیں ہر سال ہر سال ان دنوں میں قبستان ڈوب جائے کرتے ہیں قبستان ڈوبنے کے بعد جب پانی اترتا ہے تو لوگ بڑے دکھ کے ساتھ بڑے غم کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اپنے اباؤ اجداد کی قبروں کو دیکھتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلے جاتے ہیں ہریام پل آج بھی اسی طرح کھڑا ہے ہریام پل آج بھی اسی طرح کھڑا ہے آج بھی بیکار کھڑا ہے آج تقریباً پچھلے پانچ سات سالوں سے اس کو یہی کہا گیا جی کہ ہم اس کو تیار کر دیں گے لیکن آج تک ہریام پل کا جو معمہ ہے وہ حل نہیں ہو سکا یہاں پہ کافی لوگ آئے اور ہمیں دلاثے دے کر گئے کہ یہ پل ٹھیک ہو جائے گا یہ بریٹ ٹھیک ہو جائے گا اس کو ذریع استعمال لائے جائے گا لیکن آج تک صرف باتیں ہی ہوئی ہیں یہاں پہ صرف اور صرف نعرے بازی ہوئی ہیں صرف ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ بات آپ تک پہنچا نہیں تھی کیمرامین تیمود جمال کے ساتھ کبیر کھن